اسلام علیکم ناظرین اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایسے سولر سیلز بنا رہا ہے کہ جس سے نہ صرف انرجی کاسٹ ان کی کم ہوگی بلکہ یہ کھیتوں پہ لگیں گے اور اس سے کاشتکاری میں بھی کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ پر ایک اڑیل جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا اور اس حوالے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوزار پچاس تک سرپلس بجلی اسی طرح پیدا کرے پاکستان کی بات کیجئے تو انرجی کاسٹ ظاہرہ کے پاکستان میں زیادہ ہے اور پاکستان کا سرکل ڈیٹ جو ہے وہ اس کی اکاسی بھی کرتا ہے پر یونٹ پرائس بھی پاکستان میں انڈ یوزر کے لیے کافی زیادہ ہے یہی نہیں پاکستان میں اس وقت جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس میں بھی سٹیٹ بینگ نے الارم بیلز کیے ہیں اور اس حوالے سے اگر موجودہ ریپورٹس دیکھی جائیں تو اکتالیسو روپے پر فوٹی کیجی جو ہے وہ اس وقت گندم کی پرائس ہسٹری ہائچ آ چکی ہے پاکستان آٹھویں ملک ہے جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ہوا ہے اور اس حوالے سے بہت مربوط قسم کے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اس حوالے سے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو اس میں پاکستان جو ہے اس جو پرابلم ہے اس میں سے نکل سکتا ہے یہ ایون سٹیٹ بینگ کی ریپورٹ میں بھی ان ریمیڈیز کا حوالہ دیا گیا ہے پرابلم سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایریگیشن سسٹم کا ایشو ہے اس میں ایریگیشن ٹیکنیکس اور سسٹم کو جو ہے بہتر بنایا جا سکتا ہے ایزرائیل ڈرپ ایریگیشن کے اوپر کام کرتا ہے ہمارے یہاں پہ نہری نظام ابھی پرانا ہے اور ابھی جو وفاق ہے اور اسوبے کے درمیان یعنی پنجاب اور وفاق کے درمیان تھر گریٹر کنال پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ایک تنادہ کھڑا ہو گیا جب دو سو ملین کا سوفٹ لون جو ہے وہ وفاقی حکومت نے سائن کرنے میں ایک تاخیر کی اور وہ نہیں مل سکا ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کا یہ دو ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کا دو ہنڈرڈ ملین کا لون تھا یہی نہیں بلکہ پاکستان میں اس وقت جو خاد کا ایشو ہے وہ بھی بہت اہم ہے پاکستان میں خاد اچھی خاد کی ضرورت ہے جبکہ ظاہر ہے خاد کے انگریڈینٹس ایمپورٹڈ ہوتے ہیں اور اس وقت پاکستان کے فورن ایکسچینج کے اوپر جو دباؤ ہے اس پہ ایمپورٹ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہو سکتی ہے اس وقت گلوبل ہیل جو ہے گندم کی وہ تقریبا سترہ فیصد کم ہو چکی ہے اور پاکستان میں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں اگر اس کو بہتر بنایا جائے گا تو ظاہر آئے کہ جو انہصار ہے فورن ایکسچینج جو ڈرین ہو رہا ہے ویٹ مگانے پہ وہ بھی کم ہو جائے گا پاکستان کے جو پتلے تین سال تھے اس میں جو اگریکلچر کی جو گروہ تھی وہ اچھی رہی تھی تین اشاریہ نو فیصد کی یہ گروہ تھی اور کروپ کی گروہ کی بات کی جائے تھے وہ تقریبا چھ اشاریہ تین فیصد تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ اس گروہ کو مینٹین کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوگا اور گروہ کو بڑھانے کی اصل میں ضرورت ہے پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ آر این ڈی میں اضافہ کریں ریسرچ انڈیویلیمنٹ میں اضافہ کریں پاکستان میں جو اس وقت آرڈی ریسرچ انڈیویلیمنٹ کی جا رہی ہے کی گئی ہے سیڈز کے اوپر ان سیڈز کو بہتر بنائیں تاکہ ہائی یل سیڈز جو ہیں وہ ہم پیدا کر سکیں اور اس سے مزید اچھی جو ہے وہ کروپ جو ہے وہ ہم لے سکیں اس کے علاوہ جو ایرگیشن سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ایسی ٹیکنیکس استعمال کی جائیں جس میں کم سے کم پانی کی کھپت ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں جس میں اسرائیل کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ترپیریگیشن اور دوسرے طریقے ہیں اس سے دیکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کاربن ٹیکس کے والے سے بات کی گئی ہے کہ کاربن ٹیکس لگائیں جو کاربن ٹیکس ہے اس میں جو امیشن ہے کاربن امیشن کرنے والے جتنے بھی ناصرہ ان کے اوپر یہ ٹیکس لگے اور جو ٹیکس کلیکشن ہو وہ صرف ایگریکلچر کی آوٹپوٹ بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ سبسیڈیز کو ریشنلائز کیا جائے کنزمشن بیس سبسیڈیز جو ہیں اس کو اس طریقے سے ریشنلائز کیا جائے کہ ان سبسیڈیز کو ایسی جگہوں پر لگایا جائے کہ جس سے ایگریکلچر کی آوٹپوٹ جو ہے وہ بہتر ہو جس میں ظاہر ہے خاد ہے اور اس کے علاوہ سیڈ کی جو فراوانی ہے اس کو مہیا کرنا ہے یا اس کے اوپر آر انڈی ہے اس کے اوپر بھی یہ خرچہ سبسیڈیز کو ریشنلائز کر کے کیا جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سبسی اہم بات جو بڑی زبردست بات کی ہے وہ بیلنس ٹائٹ کی جو بیہیویر ہے پاکستانیوں کے دماغوں میں اس کو جاگر کرنے کے لیے بات ہوئی ہے کہتا کہ جو پاکستانی ہیں اگر صرف آٹا کھانے کی طرف ترجیح دیتے ہیں تو اس کو چاول کے ساتھ بھی جو ہے وہ ساتھ کمپیر کیا جائے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے اتنی کیلوریز لیں پاکستانی اتنی کھانا بھی نہ کریں کہ جس میں صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر انسار نہ ہو بلکہ ملٹی پروڈکٹس کو جو ہے استعمال کر کے پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنے نیوٹریشنز کو کمپلیٹ کریں اور ہم dependent نہ ہو ایک ہی پروڈکٹ یا ایک ہی کروپ کو ایمپورٹ یا بنانے کے اوپر تو یہ کچھ ایسے طریقے تھے استعمال کر پاکستان نے جو اپنی ریپورٹ میں لکھے اور یہ ماہرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایڈاپٹ کیا جائے اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اگری کلٹسل پروڈکشن جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً فوڈ ڈیفیسٹ ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا وہ تقریباً تین اشاریہ چھ ارب ڈالر ہے یہ فوڈ ڈیفیسٹ کی بجائے فوڈ سرپلس میں کنورٹ ہو سکتا اور پاکستان اسے ذریعہ موادلہ کم آ سکتا ہے اگلی اپیسوڈ تک لیس سعید عمران کو دیجئے اجازت اللہ انگیبان